استخدار دولانی صاحب الیکشن کمیشن میں تو آپ کا فیصلہ تو آپ کرنے جارہے ہیں سپریم کورٹ میں آفیسی چیلنی وہ تو سپریم کورٹ بتائے گی کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا لیکن میں ایک وائیڈر بات کر رہا ہوں جیسے اب منارہ پاکستان میں آپ کا غالباً پرسو جلسے کا پلان تھا وہاں پہ انظامیہ نے پانی چھوڑ دیا ہے تو وہ پرسو شاہد ہو نہیں پائے گا یہ اس طرح کا آپ نے کٹھن روٹ لینے کی ضرورت کیا ہے اپنے ملک کے اندر ایک وار زون کریئیٹ کر دینا بیانات کے ذریعے اور بیانیوں کے ذریعے انٹریوز کے ذریعے نیم کالنگ کے ذریعے اس سے کیا حاصل ہونا تحریکن صاحب کو جبکہ آلیڈی وہ اس کے باوجود جو آپ کا غلامی والا ڈاکٹرن تھا وہ بڑا اچھا سیل آؤٹ ہوا اور وہ آپ آپ پاپلرلیٹی لے گے سکسٹی پرسنٹ چاہے عمران خان صاحب نے اب کہا ہے کہ وہ غلط تھا اور وہ تو خیر امریکہ کا کوئی رولی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ماشاءاللہ پاپلر جماعت ہیں اب کیا پرابلم ہے کیوں اداروں کے ساتھ جنگ لڑ لیں دیکھیں یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی جنگ جو ہے ہو رہی ہے اداروں کے ساتھ ایسا ایسا بالکل بھی نہیں ہے کامران یہ جو ادارے ہیں یہ آئین کی مطاعت ہیں آئین ان کے مطاعت نہیں ہے کسی بھی ادارے کے مطاعت نہیں ہے سوال اس وقت آئین کا ہے عمران خان نے اگر اس قمیوں ڈزول کی ہیں تو آئین کے طاعت نہیں ہے ایسا نہیں تھا کہ آئین میں نہیں لکھا ہوا تھا اور اس آئین میں لکھا ہوا ہے نویزور کے انتخابات میں ابھی فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ادارے مقدم ہیں یا آئین مقدم ہیں یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے اس ملک نے فیصلہ کرنا ہے اس ملک کی عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے اس ورسز درم آپ لانتان ہم ایک دوسریوں کر سکتے ہیں ہمیں وہی کہیں گے ابجیکٹس سوال اس وقت آپ کے سامنے آپ جیسے صحافیوں کے سامنے یہ ہے کہ آپ نے ادارے مقدم کر رہے ہیں کہ آئین کو مقدم کرنا ہے اگر آئین کو مقدم کرنا ہے تو اس میں ایک راستہ ہے ہوا ہے نوے روز میں انتخابات وہ جس نے بھی ڈیزول کی ہیں جیسے بھی ڈیزول کی ہیں کیا حق ہے وہ آئین مقدم رہے گا اس آئین پہ آپ چلیں گے رہی بات کہ جی اگر آپ آئین کو فالو نہیں کریں گے تو اس کے کونسیکوینس مذہر بھائی نے بتا دی یہ بڑے فار فیچت ہیں اگر یہ ایگو بیٹل چل رہی ہے جس میں نیرٹیف کیے جا گیا انہوں نے رو بیٹو گلوبل ہائل کی ہوئی تھی جب ہو گیا نا یہ ڈان لیک ہو گیا جی جی تو رو بیٹو گلوبل ہائل ہوا تھا پرپسلی ان اداروں کو جو ہے اس کے ان کی تذہیق کرنے کے لیے بیزائن انٹرنیشنل تھا اچھا لوکلی بھی تھا انٹرنیشنل بھی تھا ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں ہو نہ ہی ہم نے ایسے بات کی ہے اور نہ ہی آج تک عمران خان نے کبھی عسکری صلائیت آپریشنل پرپیرنیس آف آرمی پہ بات نہیں کی ہے فوج کا رول جو ہے ملیٹرائزیشن آف پولٹیکس پہ بات ہو دی ہے لیکن اس وقت وہ گفتگو بھی نہیں ہے گفتگو آئین کو مقدم رکھنا ہے اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں افتخار بھائی ایک بات بتائیے سالے تین سال آپ نے آئین کو مقدم رکھا یا اسٹیبلشمنٹ کو آئین سے اوپر رکھا آنسٹلی جواب دیجئے گا یہ سالے تین سال جو آپ کے گزرے ہیں یہ بڑا بولٹ سوال کر رہا ہوں میں آپ نے عمران خان صاحب کے دور کی اسٹیبلشمنٹ کو آئین کے سر پہ بٹھا کے رکھا میڈیا کے سر پہ بٹھا کے رکھا تمام اداروں کو سر پہ بٹھا کے رکھا ساڑھے تین سال یا آپ نے آئین کو مقدم رکھا یا آپ نے ایون سپریم کورٹ کے جج جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر جو پٹیشن دائر کی تھی وہ آپ کی اپنی تو تھی نہیں وہ آپ نے جس کے کہنے میں کی تھی وہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے وہ آپ نے جو عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا آپ نے جو آپ سے آپ نے کیا یا جس کو فسیلٹیٹ کیا میڈیا کے اوپر جو آپ نے جس طرح ڈنڈے چلوائے اس وقت ساڑھے تین سال اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتے تو آج آپ کے مو سے آپ کو یہ کہنا ہی نہ پڑتا کہ آئین مقدم ہے آئین خود وخود مقدم ہوا ہوتا جب ساڑھے تین سال آپ نے ایک پیچ کے انڈر آئین کے ساتھ وہ کھروار کیا ہے کہ آپ نے اس زبانے کی اسٹیبلشمنٹ کو لا کے بٹھا دیا آئین کے این اوپر آج آپ کے پاس کوئی بٹن تھوڑی ہے کہ آپ سوچ آن سوچ آف کر دیں گے یہاں تو میرے بھائی شیخ مجیب جیت کے نہیں بن سکا تھا پرائم منسٹر اگر حالات شکر ہے پاکستان کے وہ والے نہیں ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ وہ والے پھر ملک ٹوٹ جائے گا خودانا خاصتہ لیکن پاور نہیں ملی تھی یہاں بے نظیر سے پاور چھین گی تھی یا نواز شریف ٹو تھرڈ کے ساتھ جلا وطل ہو گیا تھا تو آپ مجھے بتایا نا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے آپ نے کیا کیا ساڑھے تین سار اپنا بتایا مجھے دیکھیں یہ ملک کا جو بیگراؤنڈ چل رہا ہے اس میں ہم نے آئین کوئی مقدم رکھا ہے ایک پرسکشن آپ فریئیٹ کریں آپ کا اپنا پوائنٹ آفیو میرا اپنا پوائنٹ آفیو ہے ہم نے آئین کوئی مقدم رکھا ہے منٹرائزیشن آف پولیٹک کی صحیقت ہے اور عمران خان دوزر اٹھارہ میں آئے انیس سو چون سے یہ منٹرائزیشن آف پولیٹکس ہوئی اس میں عمران خان نے کیا رولا عمران اچھا یہ جو ابھی پارٹی ہے جو اس وقت جنگ لڑ رہی ہے جنہوں نے سارڈ کیا پولیٹکس جنرل جرانی سے شروع کی ہے وہ کیا تھا وہ منٹرائزیشن آف پولیٹکس نہیں تھی چھیک ہے صرف پوائنٹ آپ کا آگیا وہ تو ہم ان کو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے تو نائنٹی تھری کے بعد جب کار ڈکٹیشن نہیں لوں گا تو اسٹیبنشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہی رہے اب وہ وہ بھی ایک زیادتی تھی جو ایک حد سے بڑھ جاتا ہے لیکن اٹلیسٹ آپ کی طرح انہوں نے اتنا دخیل نہیں کیا جو سارے تین سال آپ نے کیا کام لیکن میں اس کی بحث میں اس لیے نہیں پڑھا کہ آئیم ناٹ گوئن کو ڈیفینڈ اینی پارٹی رائٹ ناو